نمسکار دوستو میں آپ کا دو چنل کا حاجیر کنیادو کے ساتھ سوگت آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیوب چھان میں آج کا ویڈیو انہوں سے بھی دوستوں کے لیے جو اس بے کا سی ایس پی چلاتے ہیں دوستو اس ویڈے کے مادم سے آج ہم جاننے والے ہیں کہ ہمارا جو سی ایس پی لوکیشن ہے کیا وہ چینج کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ آپڈیٹ کیا جا سکتا ہے تو پوری باتیں اس ویڈے کے مادم سے آج ہم جاننے والے ہیں تو چلے دوستو اس ویڈے کرتے ہیں شروعات شروعات کرنے سے پہلے کرتا آپ سے گجاریس کے ابھی دکھ میری چینج کو سبسکرائبنے سوپلیس کر دیجئے اور اس سائی ٹولی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے جنہوں نے کیا اس کے بہت بہت دنیوات دوستو بہت سارے ہمارے سی ایس پی دوستوں نے سی ایس پی لیا ہے لیکن سی ایس پی لینے کے بعد وہ جو بندہ ہے وہ جو سی ایس پی ہے اس لوکیشن پہ کام نہیں کرتا جس لوکیشن ان کو سی ایس پی ملا ہے وہ کیا کرتا ہے جہاں پہ بزنس ہے جہاں ڈسٹی کو شہر ہو یا بلوک ہو وہاں پہ جا کے وہ کام کرتا ہے کیونکہ جس لوکیشن پہ ان کو سی ایس پی ملا ہے اس لوکیشن پہ کام نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے بلوک شہر یا بزنس جہاں پہ وہاں پہ جا کے وہ کام کرتا ہے لیکن دوستو اس جگہ پہ کام کرتا ہے اس لکیشن کا تو اسے دکت ہوتی ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جو ری بیو ہے ڈیس آفیس سے بینک وہاں پہ کمپنٹ کرتا ہے ان کو بتاتا ہے سر آپ نے جو نیا سیس پی دیا ہے نیا سیس پی اوپن ہوا ہے اس لکیشن کا وہ بندہ ہمارے لکیشن پر آکے کام کر رہا ہے تو اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہماری انکم کم ہو رہا ہے ہمارے کسٹرمر کام ہو رہا ہے تو سر اس بندیوں کو آپ بتائیے ہیں کہ آپ ان لوکیشن پر جا کے کام کریں تو یہ ایشو کریٹ ہوتا ہے اور جو ہمارا جو ریلیشن ہے سیس پی کا سب ہی سیس پی کا وہ خراب ہوتے رہتا ہے تو اس لئے دوستو آپ جب بھی سیس پی لیتے ہو یا نئے آپ سیس پی ہے تو لیتے ہو تو آپ کیا کریں پروپر لوکیشن لیجیے آپ لوکیشن لوگ کے کسی آر جگے کا اور کسی آر جگے کام کر کے دکھت ہوں گی کیا ہوا دوستو میری بات آپ کو بتا دوں شروعات میں جب مجھے ابھی تین چار سال ہو رہے ہیں شروعات میں میں نے جب سیس پی لیا تھا مجھے بھی پروپر لوکیشن نہیں ملا تھا میرا جو سیس سینٹر ہے جیوتی میں جیسے میرا سیس سینٹر ہے اور مجھے جو سیس پی دیا گیا میں نے ان کو مانگا کہ جیوتی لوکیشن دیجئے تو انہوں نے کیا بولا سیس پی نے کہ جیوتی لوکیشن نہیں ہے میں نے بہت ریکویسٹ کیا ایک دیرے سال میری بات چلی لیکن مجھے پروپر لوکیشن نہیں ملا اس کے بعد میں نے لوکیشن لے لیا آگے میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لوکیشن لے لیا میں کام کر رہا کوئی دکھت نہیں اس کے بعد دو سیس پی اس لوکیشن پیجی ہوتی میں دو سیس پی اس کے بعد آئے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ہم سب ملکے کام کرے کیونکہ میرا لوکیشن پروپر نہیں ہے یہ اس کا لوکیشن پروپر نہیں ہے تو دکھت آ رہی ہے سب ہی کو دکھت ہوتی ہے لیکن جو میں already وہاں پہ کام کر رہا ہوں جس لوکیشن پہ مجھے تھوڑا دکھت ہوتی ہے لیکن کیا ہو دوستو کی میرا بھی لوکیشن پروپل نہیں ان کا بھی لوکیشن پروپل نہیں ہے اس کا ہم کسی کمپلیٹ نہیں کر سکتے اور کریں گی بھی نہیں ملکہ ہم کام کر رہے کیونکہ لوکیشن پروپل نہیں ہے اگر دوستو اس لوکیشن پہ اس لوکیشن پہ پروپر لوکیشن والا کوئی CSP آج ہے نیا CSP کو ان کو ملے گا تو وہ بندہ ہماری کمپلیٹ کر سکتا ہم کو بھگا سکتا ہے وہ نورمل سی باتیں آپ سب کو پتہ بھی ہے تو میرے من میں یہ پرشنہ ہے کہ اب ہم آنے والے سمائے میں ہم سیس میں اچھا کسا انکم لے پارے 10-15000 کچھ ہمیں مل رہا ہے تو آنے والے ہمارا انکم بڑھے گا لیکن آنے والے سمائے میں کوئی نیا CSP آج ہے اس لوکیشن پہ آنے والے سمائے میں کوئی نیا CSP آج ہے اس لوکیشن پہ مل جائے گا تو ہم جو تین بندے کام کریں وہاں پہ تو ہماری کمپلیٹ ہو بندہ ڈائرک کرے گا ڈیس اوپس میں بینک میں کمپلیٹ کرے گا اور بینک ہمارے اوپر کاروائج ضرور کرے گی کیونکہ اس لوکیشن کے سیس پہ انکو وہ جو بندہ ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے تو یہ جو پرولم تھا میرا میں نے سوچا کہ ہم اتنے سال سے کام کرے ہو آگے میں کام کریں ہمارے اس سیس پی کے اوپر ہمارا پریوار ہے اور سیس پہ ہمارا جو کوئی بندہ نہیں آئے گا ہمارے کمپلیٹ کرے گا تو ہمارے سیس پی سنٹر بند ہو جائے گا نورمل سے بات ہے بہت سارے ہمارے سیس پی تو ایسے ہوں گی تو میں نے کیا کہ اس ویشیوں کو لے کر ہمارے ڈیس اوپس سے بات کیا ان کو بتایا کہ سر ایسا 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 ایسیو ہے میں ڈیلی کے میری چالیس پچاس دیری دیری سترہ سے ٹرانشن کے سپس میں جا رہا ہوں اور میرا اچھا خاصہ انکم بھی ہو رہا ہے پر من اور اور میرے کسٹمر بھی اچھا خاصہ ہے لیکن سر جو شروعات میں مجھے سیس پی دیا گیا اتنا کچھ ناؤلیج نہیں تھا مجھے اور جس لوکیشن پہ میں نے سیس پی مانگا تھا وہ لوکیشن ہمارے سیسی کے دورہ ہمیں نہیں دیا گیا ابھی تو کوئی دکھت نہیں ہے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ سیس پی ہے اور پر آگے میں کریں گی بھی لیکن سر کوئی بندہ اس لوکیشن پہ آ جائے گا ان کو جیوتی لوکیشن مل جائے گا تو تکلیف ہو جائیں گے ان کو میں نے بتایا ان کو میں نے سمجھایا تو ہمیں وہ بھگا دے گا ہمیں وہ ڈسمیس کر دے گا ہمیں کسی ہمارے لوکیشن پہ ہمیں جا کے کام کرنا پڑے گا تو ہمارا پورا انکم کم ہو جائے گا پھر وہ ڈیس اوپس نے مجھے کچھ اینسر دیا انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو بھی گھر پہ کوئی ہوگا جو ریلیٹی ہوگا جو بھائی ہوگا جو بھی کچھ ہوگا اس کے اوپر کیا جو آپ سیس پی کی اپلیشن فارم بھر دیجئے اس کمپنی سے آپ بات کریے انہوں نے جانکاری مجھے دی فارم دیا میں نے فارم اس بھرا اور پروسس کے لیے پروسس کے لیے بھی ڈال دیا تو کیا ہوا دوستو ڈیس نے مجھے کیا بتایا کہ آپ آپ کیا کریں آپ کے جو ریلیٹیو ہیں جو گھر کی ہے کچھ صدق سے بھائی جو بھی ہوگی اس کے نام پہ آپ سیس پی لیجئے اس لوکیشن کا ہم آپ کو اپرول دے دیں گے ٹھیک ہے اپرول دیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ جیسے بتا رہے ہو تو جو آپ کے ساتھ میں دو سیس پی کام کر رہے ہو بھی ایسے بتائیں گے تو ان کو میں نے بتایا کہ سر میں سیس پی کا لوکیشن آپ مجھے دھو گے جس لوکیشن میں نے آپ کو مانگا ہے جو دیکھا اور لوکیشن ان کو میں نے بتایا تینوں مل کے کام کریں گے ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو نیا کوئی سیس پی اس لوکیشن پہ آیا تو ہم کمپلیٹ ضرور کریں گے ٹھیک ہے تو میں سیدھا ان کو بتایا تو بات پوری ہو گئی میں نے ڈاکومنٹ بھی کیا سب کچھ کیا اور آگے میں پروسس کے لیے بھی دیا ہے اب یہ فائل میری جو کمپنی کی طرف چلی گئے ہیں جو میری ریلیٹیو کی ہے تو میں اس پرکار میں کر رہا ہوں جتنی میں نے جانکاری لیا جو ہمارا لوکیشن ہے وہ جو میرا جیسے لوکیشن ہے وہ لوکیشن ہم اس کمپنی کی طرف سے چینج نہیں کر پائیں گے تو اس پرکار آپ کر سکتے ہیں آردھر کمپنی کے ساتھ میں جو پر ریلیٹیو ہے اپنے ریلیٹیو کا سیس بھی لے سکتے ہو اور ڈیسے آپس سے بات کر کے جو کمپنی سے بات کر کے ٹھیک ہے کمپنی کیا ہے کمپنی کو بتائے کہ ہمارا جو لوکیشن ہے ہمیں لوکیشن چینج کرنا ہے تو بات کریے کمپنی سے کمپنی کو بتائے ہمارا اتنا اتنا انکم ہے اتنا 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 ٹرانشن تو کمپنی ضرور دیکھیں وہ کمپنی مجھے بہت جلدی ریلیو ہو گئی کیونکہ میرے ٹرانشن دیکھا انہوں نے تو بہت جلدی ریلیو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتانا تھا آپ سب کو آپ کبھی بھی نیا سیس پی لینا چاہتے ہو کوئی نیا بندہ دیکھ پا رہا ہے نیا سیس پی لیتے ہو تو آپ پروپر لوکیشن لیجیے میں بہت پریشان میں ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ابھی انکم اچھا خاصا ہو رہا ہے اور کوئی نیا بندہ ہمارے لوکیشن پر آ جائے گا بھگا دے گا تو وہ دکھت ہو جائے اس لئے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ پروپر لوکیشن پر کام کریں کسی اور لوکیشن پر کار جا کے کام مت کریں ہمارے نیرسٹ میں ایک بندہ تھا جو لوکیشن کا تھا اور لوکیشن بھی آپ پہ کام کر رہا تھا اس کے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کا سیس پی سٹر بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ دکھت ہو رہے ہیں تو بہت سارے ہمیں سیس پی دو آجتے ہیں تو آپ مل کے اب بھی جو کچھ ہوا ہے آپ سب مل کے کام کریں جیتنے سیس پی اس لوکیشن پر ہوں گے جیسے ہم تینوں بھی مل کے کام کر رہے ہیں ویسے آپ بھی مل کے کام کریں ایک بھی مل کے لئے سمجھ میں اس لوکیشن پہ سیس پی نہیں آنا چاہیے بینک کو بھی بتایا ہے کیسر جس لوکیشن ہم کام کریں اس لوکیشن میں آپ نیا سیس پی مت دیجئے ہم تینوں ہیں ہم کام کریں گے میند سے کام کریں گے کسٹمر کو بیٹر سروس دینے میں کوشش کریں گے ان کو سمجھائیں ڈیلسو ابس کو بھی بتائیں کہ جیسے ہمارے لوکیشن ہے اس لوکیشن میں نیا سیس پی آنا نہیں چاہیے بتا کے رکھئے کیا ہوتا ہے بینک مینجر کوئی کی بینک مینجر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سائن مار دیتا پر لیٹر پر اور سیس پی پروائیڈ ہو جاتا ہے تو دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو تو آپ سب بھی کے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی نیا سیس پی لیتے ہو تو آپ پروپر لوکیشن لے اور آپ کو آرڑی کام کرتے ہو اور آپ کو لوکیشن چینج کرنا ہے تو اس پرکار آپ کر سکتے ہو اور آرڑی کسی لوکیشن بہو اس لوکیشن کا بندہ کام کرتا ہے اور آپ سب مل کے کام کریں تو اچھی بات ہے آپ مل کے کام کریے ٹھیک ہے تو اسی پرکار مجھے آپ کو جانکاری بتانا تھا میں آشک کرتا ہوں اس ساری جانگر پسنے دوستو ایجانگر پسنے سے لوگ کو like share subscribe ضرور کریں اور آپ کے امانے میں کچھ ڈاؤٹر کا سو مجھے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیں تھانکس دوڑ کے دیکھنے کے بائی بائی